بھئی اگر میں ویرات کولی کا نام لو تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ ایک لیجنڈ، ایک رن چیزر، ایک رن مشین، ایک خوشگوار اور خوش مزاج طبیعت کا انسان مگر ضروری نہیں کہ جیسا انسان ہو ویسے ہی لوگ ہو اور ویسا ہی خوشگوار ماحول میسر ہو دوستو ویرات کولی نے اپنی زندگی میں بہت سی کامیابیہ دیکھی ہیں مگر کچھ ایسے لمحات بھی ہے جو ان کا دل دکھاتے ہیں اور ان کے لیے کافی دردناک ثابت ہوئے ہوں گے تو جو میں آپ کو ابھی چھوڑے چھوڑے کلیپ دکھا رہا ہوں یہ تو محض ایک انٹرو ہے ان کے پیچھے کا بیک گراؤن جان کر یقین ان آپ کو بھی دکھ اور حیرانگی ہوگی تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا اور ویڈیو تو انشاءاللہ آپ لائک کر دیں گے جب پوری دیکھیں گے ویرات کلی جب میدان میں اترتے ہیں تو انہیں رن آؤٹ کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور یہ شکاری چیتے کی طرح پچھ کے اوپر بھاگتے ہیں مگر جب کسمت کھڑے پاؤں ساتھ نہ دے تو انسان کیا کر سکتا ہے کچھ ایسا ہی ہوا تھا ایپیل کے اس ایمپورٹنٹ میچ میں ان کے ساتھ جہاں ان کی فائنل میں ریچ کے لیے یہ میچ بہت ضروری تھا مگر انہیں پچھ کے اوپر ہی آؤٹ کر دیا گیا ویرات کلی جس بھی ٹیم کے ساتھ کھیلے بہت لویل کھلاڑی ہیں اور انہیں رویل چیلیجنز کی فیملی کا حصہ بنے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے اور اب جو مناظر دیکھ رہے ہیں آپ میچ کے یہ وہ میچ ہے جو سمی فائنل میں یہ جیتا ہوا میچ ہار گئے تھے ایک میچ میں اتنے رنز درخار تھے جو آسانی سے بن سکتے تھے مگر یہ جیت ان کی ہار میں بدل گئی اور خوشی غم میں تبدیل ہو گئی اے بی ڈویلی اور شین وارسن سب بڑے کھلاڑی ان کی ٹیم میں شامل ہونے کے باوجود یہ میچ ہار جانا ویرات کلی کے لیے بہت دکھ کا باعث تھا اور پچر تو آپ نے دیکھی ہوگی پہلے والی دوستو ویرات کلی نے گراؤنڈ میں اپنے رویہ کبھی بھی بجدی لانا نہیں رکھا انہوں نے خود اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو آپ اسے یوں ہی نہ جانے دے مگر ایک بار ایسا ہوا تھا کہ ویرات کلی کا ویسٹن ڈیز کے ساتھ میچ تھا اور اس میچ میں وہ کچھ بھی نہ کر سکے جب ویسٹن ڈیز کے ایک بالر نے انہیں بولڈ کیا اور اس میچ میں انہوں نے ایسا بولڈ کیا کہ ان کی وکٹ خود ہوا میں اڑتے ہوئے انہوں نے ویرات کلی نے اپنی آنکھوں سے دیکھی حالانکہ اسی طرح کے ایک میچ میں جب کریک ویلیمز نے ویرات کلی کو دو یار کر مارے تھے تو ویرات کلی نے دو چکے لگا کر ان کے سائن پورے کر دیئے تھے بیٹ کے اوپر بھئی ویسے تو بہت میچز ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں مگر کچھ میچز میں کھلاڑیوں کی آپس میں ان بن ہو جاتی ہے اور ان کے درمیان کانٹے زور کا مقابلہ ہو جاتا ہے اور اس طرح کے میچ شاہیکین کے لیے دیکھنے کا مرکز بن جاتے ہیں کچھ ایسا ہی چل رہا ہے انڈیا اور انگلینڈ کی حالیہ سریز میں جہاں ویرات کلی کا بیر سٹو کے ساتھ بھی چل رہا ہے اور ان کے فیلڈرز کے ساتھ بھی بہت زیادہ ان بن چل رہی ہے اور ویرات کلی کے ایک کیچ کو دیکھیں انہوں نے کس طرح پکڑا ہے ویرات کلی کو دوسرا موقع ہی نے دیا انہوں نے اب ایک ایسے میچ کی بات ہونے جا رہی ہے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان بہت اہم میچ ہے سمجھ تو آپ گے ہی ہوگے چیمپنن ٹرافی 2017 کے بارے میں جب یہ فائنل ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس میچ میں بولنگ بیٹنگ اور فیلڈنگ تینوں میں میس فیلڈ ہوئی مگر یہ میس فیلڈ پاکستان کے حق میں چلے گی فخر زمان کو جب آؤٹ کی اب امرہ نے تو ان کی بال نو ہوگی اور یہاں پہ سب سے زیادہ دھشکہ لگا ہے انڈیا کی ٹیم کو جب فخر زمان نے زبردست قسم کی سینچری ماری پھر ویرات کلی کو موقع ملا انہوں نے موقع مز کر دیا اس کے بعد دوبارہ کہا چاہیا شداب خان پاکستان کے نمبر ون فیلڈر کے ہاتھ میں اس بار بھی ویرات کلی کچھ نہ کر سکے اور اپنی ٹیم کو ہارتا ہوا چھوڑ گی اب دوسری بات کریں تو ویرات کلی نے کبھی کسی کھلاڑی کے ساتھ غیر مناسب رویہ نہیں رکھا ہے نہ کبھی کسی کا دل توڑا ہے اور نہ کبھی کسی کو ویسے ہی چھوڑا ہے تو آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک بہت ہی انٹریسٹنگ بات جو ان دنوں ٹرینڈ کے اوپر چل رہی ہے ویرات کلی کی ویرات کلی کا مسئلہ بنا جونی بیرسٹو جوگنگ لینڈ کے اوپنر ہے یہاں پہ کسی کو نہیں پتا کہ ان کے درمیان گراؤنڈ میں کس بات کے اوپر بحث ہوئی مگر یہ بحث بہت ہی شدید قسم کی ہوگی جس کا بدلہ جونی بیرسٹو نے انڈیا کے خلاف ایک دابردوڑ قسم کی سینچری بنا کر لیا اور ویرات کلی اس میچ میں محض مو دیکھتے رہ گے اور کچھ نہ کر سکے یہ انگلی دکھانے بیرسٹو کو مہنگی پڑ گئی ویرات کلی کو دوستو اچھا برا وقت تو ہر کھلاڑی کے اوپر آتا ہے جو فینز ہوتے ہیں وہ اپنے کھلاڑی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے مگر ایسے مشکل وقت میں کچھ لوگوں کو بے فضول بولنے کا موقع بھی مل جاتا ہے کچھ ایسا ہی گراؤنڈ کے باہر ہو رہا ہے ویرات کلی کے خلاف زہنی طور پر مارتے ہیں زہنی موت کی ہے ویرات کلی کی انہوں نے کرکٹ کی تاریخ کا پہلا زہنی مڑا رہی ہے اسے مارتے مارتے ایک دیڑ سال میں مارا ہے انہوں نے زہنی طور پر یاد کیا وہ پلیئر خراب ہو گیا رات و رات ویرات کلی وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے پس پر یاد یہ حل کیا اس کا انہوں نے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بابا رازم اب اون دا فرنٹ چل رہے ہیں میں بھی پاکستانیوں مجھے بہت قابل فخر بات ہے مگر اس طرح کی باتیں کرنا ویرات کلی کے خلاف ایک بہت ہی نامناسب رویہ ہے تو اگر آپ میری بات سے سہمت ہے تو ویڈیو کو پہلے لائک نہ کیا ہو تو اب لائک کر دیئے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ